دوستو اگر آپ ان چیزوں کے عادی نہیں ہیں تو انہیں کبھی ٹرائی کرنے کی کوسس مت کرنا یہ چتاونی ان رائیڈز کے لیے ایک دم فیڈ بیٹھتی ہے جی ہاں آج ہم آپ کو دنیا کی سب سے خطرناک رائیڈز یعنی کہ جھولے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں ان میں بیٹھ کے آپ کچھ ایسا محسوس کریں گے جیسے کہ آپ کسی گگن چمی عمارت سے نیچے گر رہے ہیں ایسے میں کسی کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے دور سے دیکھنے میں یہ رائیڈز پلٹ فارم آپ کو بہت لبھاونے لگیں گی لیکن یہ بھی سچ ہے کہ رائیڈز لینے والوں کی جان حلق میں آ کر اٹک جاتی ہے تو چلیے بینہ دیری کیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر ٹین دا ٹیمپیسٹو یہ رولر کوشٹر دنیا کے سب سے گھماودار اور خطرناک رولر کوشٹر میں سے ایک ہے اسے ورجینیا کے ایک ایمیزمنٹ پارک میں بنایا گیا ہے ہر سال یہ ڈیڈلی رولر کوشٹر ہزاروں لوگوں کو اپنی طرف ایکٹریکٹیب کرتا ہے اس خطرناک جھولے پہ بیٹھرے کے بعد بہت سے لوگوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے یہ رولر کوشٹر سو کلومیٹر پرتی گھنڈے کی رفتار سے چلتا ہے یہ قریب چھالیس کلومیٹر تک دھرتی سے اوپر کی اور جاتا ہے اور پھر تیجی سے نیچے آ جاتا ہے نمبر نائم تھنڈر برڈ رولر کوشٹر یہ جھولا یونائٹیل شٹیٹ آف امریکہ کا سب سے پہلا رولر کوشٹر مانا جاتا ہے یہ دنیا کا سب سے اوچھا ونگ رولر کوشٹر ہے یہ رولر کوشٹر ہوا میں 140 فٹ اوچھے سرکل میں بنا ہوا ہے اور اس کے چلنے کی سپیڈ 0 سے 60 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی ہے نمبر ایٹ ایکس ایسکریم رائیڈ آس رائیڈ کے نام دنیا کے سب سے اوچھائی پر بنا پہلا جھولا ہونے کا ریکارڈ بھی سامل ہے جو امریکہ کے لاؤس ویگیس میں موجود ایک ٹاور کے اوپر زمین کے قریب 900 فٹ کی اوچھائی پر بنایا گیا ہے یہ اتنی اوچھائی پر تیز ہوا کے بیچ 500 کلومیٹر کے پرتی گھنٹے کی رفتار سے چلتا ہے یہ جھولا تیز رفتار سے آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے اور اس جھولے میں کوئی مجبوط دلوالا ہی ویکٹی بیٹھ سکتا ہے نمبر سیون پینڈولم رائیڈ یہ خطرناک سے دکھنے والی یہ پینڈولم رائیڈ 120 کلومیٹر کے رفتار سے ہوا میں 150 فٹ تک کی اوچھائی پر لے جا کر پھر نیچے لے آتا ہے یہ ایک پینڈولم کی طرح ہی دونوں سائٹ گھومتی ہے حالانکہ یہ دکھنے میں جتنی مجھدار لگتی ہے یہ رائیڈ اتنی ہی خطرناک ہے اگر ویڈیو دیکھنے میں مجھا آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا نمبر سیکس سلنگ شورٹ رائیڈ اوہیا کے آئی لینڈ میں بنا یہ رائیڈ بہت ڈر اور خطرناک سے بھرا ہے سلنگ شورٹ 236 فٹ یعنی کہ 72 میٹر لمبا ہے یہ کوشٹر گلیل کی طرح کام کرتا ہے اس میں رائیڈر کو بیٹھا کے پوری سپیڈ سے اوپر فینک دیا جاتا ہے حالانکہ رائیڈر کو پوری سیفٹی دی جاتی ہے جب انہیں فینکتے ہیں تب 100 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے اوپر اور نیچے آتے ہیں اس رولر کوشٹر میں بیٹھ کے آپ کا دماغ پوری طرح سے چک کر کھا جائے گا نمبر فائیو بنسی رولر کوشٹر 424 فٹ لمبا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا رولر کوشٹر ہے اور اسے اور بھی مزے دار اور ڈراؤنا بناتا ہے اس کا الٹا سیدھا بناوٹ یہ رولر کوشٹر جب اپنی فول سپیڈ 109 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے چلتی ہے اس رولر کوشٹر پہ رائیڈ کرنے کے لئے آپ کو اپنی جان ہتھیلی پلے کے چلنی ہوگی نمبر فور ٹیلکون رائیڈ زرمن میں اس تھی ٹیلکون جھولا بہت رومان سے بڑا ہے لیکن اتنا ہی خطرناک بھی ہے یہ جھولا اوپر نیچے تو ہوتا ہی ہے ساتھ ہی ساتھ تین سو ساتھ ڈگری میں بھی گھومتا ہے اس لئے اس جھولے میں سے گرنے کا ڈر بھی ہمیشہ لوگوں کو لگا رہتا ہے نمبر ثری دا ٹیلٹ سیکاگو میں موجود یہ شاندار جھولا جتنا آسان دیکھتا ہے اتنا ہی ڈر بھی پیدا کرتا ہے لیکن جنہیں اچھائی سے ڈر نہیں لگتا وہ ہی اس رائیڈ کا مجھا لے سکتے ہیں اس میں بیٹھ کے آپ پورے شہر کو دیکھ سکتے ہیں ٹیلٹ میں بیٹھ کے ایک بار میں آٹھ لوگوں کو پورے ایک منٹ تک ایک سو تیس ڈگڑی کے اینگل میں ٹیلٹ کر دیا جاتا ہے آپ کو ایسا لگے گا مانو ابھی یہ کانچ ٹوٹ جائے گا اور آپ اتنی اچھائی سے نیچے چلے جاؤ گے نمبر دو آلپین کوسٹر سویزر لینڈ کی پہاڑیوں پہ بنا یہ رولر کوسٹر دیکھنے میں جتنا مزدار لگتا ہے اس سے بھی کئی ادھیق یہ خطرناک بھی ہے کیونکہ اس میں کوئی بھی بریک موجود نہیں ہوتے اسے روکنا آپ کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے پر آپ کی تھوڑی سی بھی چوک آپ کو کافی حد تک گھائل کر سکتی ہے نمبر وان فارمولا روسا یہ رولر کوسٹر فراری وارڈ ابو دھابی میں استطح ہے یہ دنیا کا سب سے تیج چلنے والا رولر کوسٹر ہے یہ ایک سو پچاس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے چلتا ہے یہ باسٹھ کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار ماتر دو سیکنڈ میں پوری کر لیتا ہے تو اب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ دنیا کے سب سے خطرناک جھولے واقعی کتنے خطرناک ہیں ویسے آپ کو ان میں سے کون سے جھولے پر جانا پسند کریں گے کومنٹ کر کے بتائیں اور اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو اب بھی سبسکرائب کر دیں